بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آئی ایم ایف کیا بلا ہے اور یہ ہمارے ملک کے معاشی معاملات میں مداخلت کیوں کرتا ہے یہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنہا میں اور ہمارے بزرگ پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیوں نہیں کرنے دیتا آئی ایم ایف یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فانٹ یا پھر اس کو ہم بین الاقوامی مالیاتی فانٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایک عالمی ادارہ ہے جو ملکی معاشیتوں اور ان کی باہمی کارکردگی بالحصوص ذریعہ مبادلہ بیرونی کرزہ جات پر نظر رکھتا ہے جبکہ ان کی معاشی فلا اور مالی خسارے پر کابو پانے کے لیے ان کو کرزے اور تیکنیکی معاونت بھی فرام کرتا ہے دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے سونے کی زبردست قلت کی وجہ سے دوران جنگ دنیا کے بیشتر ممالک نے اٹھانہ سو اسی سے جاری باہمی کرنسیوں کے تبادلہ کی شرعہ کو متین کرنے کے لیے گولڈ ٹینڈرڈ کے نظام کو خیر بات کہا انیس سو تیس کے معاشی مسائل اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے یورپی ممالک کی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا حصوصا جب جنگ کے اخراجات کی وجہ سے ادائیگیوں کا توازن بگڑ گیا تو اس کے علاوہ برطانیہ نے جنگی اخراجات سے نمٹنے کے لیے خوب نوٹ شاپے جو اس اصول کے خلاف تھے کہ نوٹ شاپنے کے لیے اس بات کو مدے نظر رکھا جائے کہ بینک آف برطانیہ کے پاس سونے کے زخائر کتنے ہیں برطانوی پاؤنڈ پر دوسرے ممالک کا اعتماد کم ہو گیا اس وقت پاؤنڈ کو بین القوامی مالیاتی معاملات میں مرگزیت خاصل تھی جو کہ ختم ہو رہی تھی بریٹن ورڈز کا مائدہ جو کہ انیس سو پینتالیس میں ہوا اس کے مطابق ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو کہ دنیا کے ایک نیا اور پر اعتماد مالیاتی نظام تشکیل دے سکے ان ممالک کی مدد کرے جو توازن ادائیگی کے مسائل کا شکار ہیں اور رکر ممالک کی شرع مبادلہ کا درست تیعن کرے دنیا کے تقریباً انتیس ممالک کے نمائندو کی منظوری سے آئی ایم ایف کا ادارہ قائم کیا گیا اس کا قیام ایک خود مختار ادارے کے طور پر عمل میں لائیا گیا جس کا الہاق اقوام مددہ سے کر دیا گیا وہ تمام ممالک جو آرٹیکل آف ایگریمنٹ کے تحت اس کے لئے رکم فرام کرتے ہیں ان کو اس کی ممبرشپ آفر کر دی جاتی ہے آج اس کے ممبر ممالک کی دداد ایک سو پچاسی سے زائد ہو چکی ہے آئی ایم ایف میں ہر ممبر ملک کو اس کی قومی عمدنی اور بیرل قوامی تجارت میں شرعہ تناصر کی بنیاد پر ایک کوٹہ لاٹ کیا جاتا ہے اور ہر ممبر ملک اس کوٹے کا پچتر فیصد اپنی کرنسی میں ادا کرنے کا بابند ہوتا ہے اور پچیس فیصد گولڈ کی صورت میں ڈیپازٹ کروایا جاتا ہے تاہم انیس سو ستہ سٹھ میں آئی ایم ایف نے مختلی حکومتوں کے مبین کرزوں کے مملات طے کرنے کے لئے سپیشل ڈرائنگ رائٹس یعنی ایس پی آر ایس متعرف کروائے یہ گولڈ کے متبادل کے طور پر اور آئی ایم ایف کی متعرف کردہ گرنٹیٹ کاغذی کرنسی ہے یہ گولڈ کے مساوی بین القوامی ریزروز کے طور پر بھی تسلیم کی جاتی ہے پیارے دوستو آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ پاکستان کی معیشت پر کیوں کنٹرول کرتا ہے اس پر بات کریں گے ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی ماضی میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ان سے کرزے لینا پڑے آئی ایم ایف سے کرز کے حصول کے لیے کسی بھی حکومت کو بقاعدہ طور پر درخواست دینا پڑتی ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس کروانا پڑتا ہے جس میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کی منظوری لی جاتی ہے نئے منصوبوں کے مطابق مایکرو اکنامکس کی پالیسیوں کا اچھی طرح نفاظ کرنے والے ممالک جن کی معیشت عالمی بہران کا شکار ہو چکی ہو وہ آئی ایم ایف سے کرز لینے کے اہل تصور کی جاتے ہیں کرز کی ادائیگی کا ٹائم فریم بھی آئی ایم ایف ہی ٹیہ کرتی ہے کرز لینے والے ملک کو آئی ایم ایف کی تمام شرائط تسلیم کرنی پڑتی ہیں ان شرائط میں شرائط سود میں اضافہ قومی داروں کی نجکاری بین القوامی اور شراکتی کرپوریشنز کے لیے زیادہ زیادہ ازادی سبسندی کا خاتمہ ٹیکس میں وسط ذریع ٹیکسوں کا نفاظ اور حکومتی احراجات میں کمی کے مطالبات نمائیاں ہیں جن میں سرکاری ملازم کی تنخواہ نہ بڑھانا یا کم سے کم اضافہ کرنا پینشن کو ختم کرنا یا اس میں اضافہ معمولی سے کرنا اور یہ سب شامل ہے یہ بات تو روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ آئی ایم ایف نے جن بھی مقروض ممالک کو کرز فرام کیا ہے اور ان کے لیے جو بھی شرط آئید کی ہیں وہ معاشی حالات کو صدارنے کے بجائے اس کے معاشی حالات کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں لہٰذا آئی ایم ایف سے کرزہ لینے سے پہلے ہر ملک کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کرزہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی شرائط بھی تسلیم کرنی پڑیں گی اور ان شرائط میں ہمارے قومی ادارے نجھکاری کی طرف جائیں گے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مریں گے مہنگائے کی شراب بڑے گی اور سرکاری ملازمین اور ہمارے پینشنرز کے لیے بھی برے اثرات مرتب ہوں گے ہم ان کی سیلیز نہیں انکریز کر سکیں گے پیارے دوستو یہ تھا آئی ایم ایف کا ایک محصر سا طرف امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں موسیقی بگی